السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو ناظرین اکرام ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے یا دوران نماز اگر بجلی چلی جائے چراغ کل ہو جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو عمومن مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھی رہتی ہے اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے ناظرین سوال آپ سمجھ چکے ہوں گے پہلا سوال اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے دوسرا سوال جو مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھی رہتی ہے کیا اس ٹوپی کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام میں آپ کو جواب کی جانب لے کے چلتا ہوں لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر دینی معلومات اور ہر روز کا اپ ڈیٹ آپ کے موبائل تک پہنچتا رہے تو ناظرین اکرام آئیے چلتے ہیں سیدھے جواب کی جانب کہ اندھیرے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل ناظرین اندھیرے میں نماز بلا کراہت جائز ہے یعنی اندھیرے میں نماز ہو جائے گی جبکہ قبلے کا رخ جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہو یعنی یہ آپ کو یقین ہے کہ فلان سمت قبلہ ہے یعنی فلان طرف جو ہے وہ قبلہ ہے اگر آپ کو یہ یقینی طور پر معلوم ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی اندھیرے میں بھی کیونکہ اندھیرے میں نماز ادا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور میں اسی جگہ پہ لیٹی ہوئی تھی حضرت عائشہ فرماتی میں اسی جگہ پہ لیٹ کر تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ پہ میرا پیر تھا اور جب آقا سجدے کی حالت میں آتے تو میں اپنے پیر کو سمیٹ لیتی میں اپنے پیر کو سمیٹ لیتی اور جب آقا علیہ السلام و تسلیم سجدے سے سر اٹھا لیتے تو پھر میں اپنے پاؤں کو فیلا دیتی حضرت عائشہ آخر میں فرماتی ہیں اور ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے اس حدیث کے آخری جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام و تسلیم نے بھی انہیرے میں نماز ادا کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز انہیرے میں بلا کراہت جائز ہے اور دوسرا سوال ناظرین یہ تھا کہ پلاسٹک کی ٹوپی جو عمومن مسجد میں رکھی رہتی ہے کیا اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو ناظرین میں اس مسئلے کی تھوڑی اور تشریح کر دوں کہ ہر وہ ایسا لباس ہر وہ ایسا کپڑا جس کپڑے کو پہن کر معزز لوگوں کی محفل میں یا خاص پرورام میں ہم جانے سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں وہ کپڑا یا وہ لباس پہن کے وہاں پہ جانا آر ہے اور شرمندگی کا باعث ہے تو پھر ایسے کپڑے کو پہن کے یا ایسی ٹوپی کو پہن کر کے نماز پڑھنا یہ مکروح تنزیحی ہے یعنی نماز تو ہو جائے گی نماز ہو جائے گی مگر خلاف اولا ہے خلاف مستحب ہے تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ دونوں مسئلوں کو سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ ان دونوں مسئلوں کو سمجھ گئے تو آپ اس ویڈیو کلیپ کو اپنے دوستو احباب تک شیئر کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ